اسلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد پاکستان میں نئی حکومت قائم ہو گئی ہے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل نکالا جائے پاکستان میں سرمایہ کاری لائی جائے پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا جائے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا اور بڑا پروگرام تبیل المدتی پروگرام کیا جائے لیکن یہ سارا معاملہ متوقع طور پر ہٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں سیاسی ادم استحقام کی وجہ سے ایک ہم اہنگی کی فضاء بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور اس تمام معاملے میں پاکستان کا عدالتی منظر نامہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے آٹھ فروری سے پہلے سابق وزیراعظم عمران خان کو ایک کے بعد ایک مقدمات میں سزا سنائی گئی اور اب تاثر یہ مل رہا ہے جس طرح سے یہ معاملہ اسلامباد ہائی کوٹ میں گیا کہ شاید سابق وزیراعظم عمران خان کو آرٹیکل ٹین اے کے تحت فیر ٹرائل کا حق نہیں ملا اب اگر اس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ جو سزا کا ہے سائفر کیس میں یہ موطل ہو جاتا ہے اس کا اثر دیگر مقدمات پر کیا ہوگا اور کیا عمران خان صاحب اس صورت میں جیل سے باہر آ جائیں گے یا پھر جو دیگر مقدمات ہیں نو مئی کے واقعات سمیت دیگر جو مقدمات ہیں اس میں انہیں جیل کے سلاحوں کے پیچھے رہنا پڑے گا یہ معاملہ بہت اہم ہے اور اسی سیاسی لڑائی سے جڑا ہوا معاملہ سابق جو وزیراعظم علی امین گنڈا پور ہے خیبر پختون خواہ کہ آج ان کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی راولپنڈی سے عدالت نے نو مئی کے واقعات میں ان کے ناقابل زمانت وارنٹے گرفتاری جاری کر دیئے ہیں اور ان کو دو اپریل کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب سب کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ جس وقت ہوئے واقعات اس کے بعد علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ چیف منسٹر بنے انہوں نے بننے کے فوراں بعد جو پہلی تقریر کی انہوں نے کہا میرے خلاف اگر کوئی بھی ثبوت موجود ہے تو مقدمہ چلایا جائے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا اپنے صوبے کے افسران کو پولیس افسران کو کہ جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں جن کے ثبوت موجود ہیں وہ مقدمات تو جاری رہے لیکن جن کے خلاف ثبوت نہیں وہ مقدمات خارج کیا جائیں ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں جس کے بعد ایک انفرنٹیشن جو ہے وہ بہرحال علی امین گنڈا پور اور مرکرس کے درمیان موجود ہے یہ معاملہ کیسے انفولڈ ہوگا جو آج معاملہ ہم نے دیکھا کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے صاحبزاد حسن نواز اور حسین نواز ان کو بری کر دیا گیا ہے تینوں ریفرنسز میں نیب ریفرنسز سات سال وہ اشتہاری رہے تو پاکستان میں جو مقدمات ہیں ان کے سیاسی اور غیر سیاسی ہونے کے حوالے سے بھی بڑا مباحثہ چلتا ہے تو آج ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے ڈیویٹ اٹ ایٹ میں اور میرے ساتھ آج موجود ہیں اے بین کے رپورٹر راجہ بشارت صاحب وہ ان تمام مقدمات کو عدالتی سطح کے اوپر کور بھی کر رہے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیوز میں حافظ احسان کھوکر صاحب ماہر قانون ہیں اس کے علاوہ مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب نعیم حیدر پنجھوتا صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کی وکلا کی ٹیم میں شامل ہیں اور سید امجد شاہ صاحب ممبر پاکستان بار کاؤنسل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوالات یہیں پر ختم نہیں ہوتے سوال اور بھی دیگر بہت زیادہ ہیں اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ آج ایک بڑا فیصلہ جو ہے ابو حسن اور حسین نواز سابق وزرعظم میاں محمد نواز شریف کے صاحب زادے سات سال سے اشتہاری تھے تین نیب کے ریفرنسز میں بریت کا فیصلہ آ گیا اگرچہ یہ فیصلہ کو غیر متوقع فیصلہ نہیں تھا ان کا پاکستان آنا اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ان کو بری کر دیا جائے گا لیکن اس بریت نے مزید پاکستان کے نظام انصاف پر نظام قانون کے اوپر جو سوالات کھڑے کیے ہیں کہ یہ مقدمات اگر اس وقت غلط تھے تو جنہوں نے غلط مقدمات قائم کیے کیا وہ آج آزاد حیثیت میں بھیر سکتے ہیں پھر انہیں بھی کوئی سزا ہوگی ان تمام سوالات کے ساتھ ڈیویٹ کا آغاز کرتے ہیں گفتگو میں سب سے پہلے راجہ بشارت صاحب سے بات کریں بشارت راجہ صاحب یہ بتائیں کہ جو سائفر کیس کا معاملہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا کس قسم کی اوبزرویشنز آ رہی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ٹرائل ہوا وہ موتل ہو جائے گا سزا موتل ہو جائے گی کس طرف کیس جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ سائفر کیس جو اس وقت اسلام اور ہائی کورٹ میں اس سزا کے خلاف جو اپیل کی گئی ہے جو چل رہا ہے معاملہ اس سے پہلے یہ حفظ صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر یہ جب اس سائفر کیس کی سپریم کورٹ میں زمانت شاہ محمد قریشی اور عمران خان کا کیس لگا تھا تو اس وقت بھی بڑے سوالات اٹھے تھے اس سائفر کیس میں جو دفعات لگائی گئی تھی جو سیکشن لگائی گئی تھی جو سیکریٹ ایکٹ کے تحت اس پر پر سوالات اٹھے تھے اور بینچ کے سربرا جو تھے وہ حالی میں ریٹائر ہوئے دس مارچ کو جسٹس دار تارک مسعود جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ تھوڑا سا وہ پیٹی آئی کی حوالے سے نہیں بلکہ وہ پرو نواز نہیں کہہ سکتے آپ لیکن یہ ہے کہ وہ جسٹس چپ جسٹس قاضی فائیسہ کے کیمپ میں تھے انہوں نے بھی بہت سوالات اٹھائی تھے بالخصوص آزم خان کے حوالے سے جو ان کے سیکٹری تھے ان کا جو بیان آیا تھا سامنے بینٹ سکسٹی فور کا اس پر انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ آزم خان کے جو بیان دیا ہے وہ ایک ماہ کے بعد کیوں دیا کیا وہ شمالی لقاجات کی سہر کے لیے گیا ہوا تھا پھر جسٹس مصورد شہر اس پر بڑے سوالات اٹھائی تھے کہ اس میں کون سی ایسی جو آپ نے سیکشن لگائی ہے دفعات لگائی ہے آپ نے ملکی سلمیت کو کون سا خطرہ ہوا ہے برحال وہ فیصلہ آیا تو اس میں وہ زمانت لے کر آج اسلام آباد آئی کورٹ میں جو اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس میں جسٹس میاں گول حسن اور انگزیب اور جسٹس چیف جسٹس آمر فاروق جو بینچ کے سروا ہے وہ چیف جسٹس بھی اسلام آباد آئی کورٹ کے آج بھی انہوں نے بڑے عام اس پر سوالات اٹھائے کل بھی سوالات اٹھائے تھے ایک اس میں سائفر کیس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کل اور آج کی سماعت میں بھی کہ ان کا جو حق دفعہ جو آپ کا آئین آپ کو دیتا ہے آرٹیکل ٹین اے کے تیات جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے آپ کو شفاف ٹرائل کا وہ نے دیا گیا عمران خان کو اور شاہ محمود کریشی کو پھر ایک دن میں تھوک کے حساب سے وہ جو ٹرائل جو گواہ تھے ان پر جرہ کی گئی عمران خان کا سوگو سماعت ہوئی شام کو سماعت ہوئی رات کو بھی چل رہا ہے مقلا غیر حاضر ہوتے ہیں ایک نقبی صاحب اس میں تری فورٹی ٹو کا بیان بھی نہیں لیا گیا تھا جس میں شاہ محمود کریشی کا جو ملزم کا حق ہے بلیادی حق ہے اور عمران خان کا اس کے بیاری سزاہ سنا دی گئی اور دبر دوس کر کے سزاہ سنا دی گئی اوپر تلے تین ساہ سزاہ سنای گئی تھی اس میں تو بہت ساری وہ چیزیں اب کھل کر سمجھ آ رہی ہیں تو آپ جہاں لگ رہا ہے کب تک یہ معاملہ ہے اس میں جو ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس بینچ کے جو اس سربراہ ہیں وہ چھوٹیوں پر جانا چاہتے تھے اور یہ اسی ہفتے یا کمنگ ویک میں اس کا فیصلہ آ جائے گا صحیح پنجھوتا صاحب یہ تمام معاملہ جب ہو رہا تھا آپ کے وکلا بھی وہاں پر موجود تھے آپ نے یہ سوالات اٹھائے ہم نے جب بھی تحریک انصاف کے وکلا کی ٹیم سے بات کی ہے وہ ہمیشہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں وہ رمضان سے پہلے باہر آ رہے ہیں فروری کے الیکشنز کے حوالے سے بھی آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ تھے لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہی طریقے سے انفولڈ ہوا جب ہم نے ہوتے دیکھا سزا سنا دی گئی ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کے لئے معاملات کوئی ایز اپ ہو گئے ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ اب آئین کی کتاب قانون کی کتاب اس کے مطابق فیصلے ہوں گے پنجوتا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے موو آن کرتے ہیں پنجوتا صاحب سے رابطہ دوبارہ کیجئے خوکر صاحب آپ نے تو یہ اس وقت بھی پروڈیکشن کی تھی آپ نے کہا تھا کہ یہ سارا معاملہ اس میں کچھ نہ کچھ بنیادی طور پر ایسے سکم موجود ہیں کہ یہ معاملات جب اپیل کی سٹیج پر جائیں گے تو یہ ٹھہر نہیں پائیں گے مقدمات آپ کو بھی یہی لگتا ہے یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمنہ ایسا آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا اس کیس کے تین ایسپیکٹ ہیں ایک اس کا ایسپیکٹ ہے جو پیور لیگل ایسپیکٹ ہے اور اس پیور لیگل ایسپیکٹ کے اندر کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں اور واضح یہ ہے کہ ایس ای پرائم میسٹر آف پاکستان یا کوئی بھی پاکستان کا اگر آپ کسی بھی عوضے پہ ایسے ہیں کہ جو آپ کا کانسٹیوشنل آفیس ہے یا آپ کسی سٹیٹ آفیس کے طور پہ ہیں تو آپ کی یہ لیگل کانسٹیوشنل رسپانسیبیلٹی ہے کہ آپ کے اوپر آفیسل سیکٹ ایکٹ اپلائی کرتا ہے اور آپ کوئی ایسی چیز کا اظہار نہیں کریں گے یا پبلک کے اندر شیئر نہیں کریں گے کہ جس سے آفیسل سیکٹ ایکٹ کی وائلیشن ہو اور اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سیکشن فائیو اور سیکشن نائن جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دوز جو آپ کی ملٹی انسلیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ابھی اس کیس کے اندر یہ ہے کہ بڑی واضح چیزیں کے جو فیکس تھے ایک فیکس تو یہ تھا کہ جو سات مارچ کی میٹنگ تھی اس کے بعد سوری اٹھائیس مارچ کی ایک بنی گالا کی میٹنگ تھی اس کے بعد یہ ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھا تو پرائیم نیسٹر نے جو فارمر پرائیم نیسٹر کی جو پبلک سپیچز تھیں اس کا ایک نیریٹیف جو تھا وہ ریجیم چینج پہ بنا اور الٹی میٹلی جو ہے ایک اس کے اوپر انکواری ہوئی انکواری ہونے کے بعد پندرہ اگست دو ہزار تہیس کو ایک ایف آئی آر درج ہوئی اس کے بعد چلان جمع ہوا اٹھائیس کے قریب وٹنسز تھے اور سب سے امپورٹنٹ جو اس کے اندر وٹنسز تھے وہ انہی کے فارمر پی ایس ٹو پرائیم نیسٹر تھے فارمر آپ کے فارن سیکریٹی تھے اور اس دور کے ایمبیسیجر جو تھے جو حسد مجید تھے اب پانچ چیزوں کا چارج جو تھا وہ لگایا گیا ایک ہی لگایا گیا کہ سائیفر پرائیم نیسٹر کو دیا گیا پرائیم نیسٹر نے اس کو گم کر دیا واپس نہیں کیا پرائیم نیسٹر نے اس کا میسیوز کیا اس کو پلیٹیکلی گین کے لیے استعمال کیا اور پبلک ویور اس ڈاکومنٹس کا کیا جس کی انہیں لیگلی انٹائٹرمنٹ نہیں تھی اب اس بنیاد کے اوپر جب ایویڈنس سٹارٹ ہوئی اور ایویڈنس چلتے چلتے اس سٹیج کے اوپر آئی جہاں کے اوپر جا کے دو دفعہ یہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر گیا اور ہائی کورٹ سے واپس اس کے اندر ریمانڈ ہوا اور دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ چارج شیٹ جو ہے وہ فریم کی گئی اب جب تیسری دفعہ جب یہ معاملہ آیا تو میں اس وقت بھی بہنے یہ کہا تھا کہ معاملہ اب آئے گا اس سٹیج کے اوپر جب چھبیس ایک دو ہزار چوبیس کو دیفنس کانسل جو تھے وہ سٹیٹ نے پوائنٹ کیے گئے تھے اور اس سے لے کے جو تیس جنوری دو ہزار چوبیس کی پروسیڈنگز ہے وہ ہی انڈر ٹارگٹ آئے گی اب انڈر ٹارگٹ یہ آئی کہ دو چیزیں اس کے اندر بڑے عیصہ امپورٹن ایک یہ ہے کہ پرائم نسٹر جو فارمر تھے ان کی تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ جمع ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر انہیں نے سائن نہیں کیے اب اگر ان کی تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیا جائے تو اس کے اندر سارا ہی ایڈمیشن موجود ہے اس کے اندر ایڈمیشن یہ بھی موجود ہے کہ میں نے اس کو ویو کیا اور ویو کر کے انہیں نے کہا کہ یہ پیرا فریز ڈاکومنٹ ہے پھر اس کے اندر ایڈمیشن یہ بھی موجود ہے ہے کہ یہ واقعی پاکستان کے لیے جو چیز آئی تھی یا مجھے جو دکھائی گئی تھی میں نے اسے مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی ہے اور کس کے پاس وہ چلی گئی ہے تو اس کے اندر یہ ہوا کہ آپ کا ریسیو ہے آپ کا ریٹنشن ہے آپ کا ویور ہے اور دن آپ کا اس کو پلٹیکل استعمال کرنا جو ہے وہ سارے کا سارا تری فارٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہے لیکن امپورٹنلی سیز کے اندر یہ تھی کہ وہاں کے اوپر جو تھا کہ جو ڈیفنس سائٹ تھی اس کو پروپر آپرچوریٹی دینی چاہیے تھی کراس ایگزامینیشن دینے کی اور وہ جو نہیں دی گئی اور وہ جو پروسس تھا جو چھبیس ایک جو دار چھبیس کو تھا یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا یہ چیف ایک ایزیکیٹیو کا اختیار نہیں ہے اور وہ جو سائفر ہے وہ معاملہ اس کے اوپر اس کا جو ڈی کوٹڈ ڈاکیمنٹ ہے اس کے اوپر فورن سیکٹری نے بریف کیا انہوں نے ایک بریفنگ دی بنی گالہ میں اس کے بعد جو کابینہ کا اجلاس ہوا خصوصی وہاں پر یہ سب کچھ ہوا پر نیشنل سیکیوریٹی کے میٹیو میں منٹس آف دی میٹنگ بنے جو باہر آئے ہیں جو سامنے ہیں پبلک ڈومین میں وہ منٹس آف دی میٹنگ ہیں نہ کہ ایکچول ڈاکیمنٹ اگر کسی نے دیکھا ہے آج تک کسی نے وہ ایکچول ڈاکیمنٹ جو اس کا ٹرانسکرپٹ ہے دیگر زبان میں وہ اس کے بھی چھاپا گیا ہے ری پروڈیوس کیا گیا ہے یہ اگر آپ اس منٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ منٹس نیشنل سیکیوریٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس جو ہے وہ آپ کی آتی ہے اکتیس مارچ کے قریب جو آتی ہے اور یہ آپ کی جو پبلک ویریلی تھی وہ آپ کی ہوئی تھی ستائیس مارچ کو ستائیس کو پرائیم نیسٹر نے اس کو کہا کہ یہ ہے وہ ڈاکیمنٹ جس کے اندر پاکستان کو تھرٹ کیا گیا ہے انہوں نے اس کے لائٹ لیٹر کارل روز پر اس رحمت آئی کوٹ نے کہا دیکھیں یہ اور وہ یہ چیز یہ ہے چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ نیریٹیو بھی تھا تو آپ کا 342 کے اندر وہ نیریٹیو وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا اب 342 اسہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی کرمنل کیس کے اندر کہ آپ کا خلاف یہ کیس درج کیوں کیا گیا اور آپ اپنے ڈیفنس کے اندر کہنا کیا چاہتے ہیں اگر اس ساری لینگویج کو آپ دیکھیں جو 342 کی آئی ہے جس پہ بھی انہوں نے سائن تو نہیں کیا ہوئے لیکن وہ اس آرڈر کا حصہ ہے اس کے اندر پرائیم نیسٹر کے ایڈمیشن اور کرمنل کیس کے اندر جب آپ ایڈمیٹ کر لیتے ہیں تو پھر پرائیم نیسٹر نے اس کے اندر یہ کمیونٹی کو بھی کلیم کیا ہے وہ ہے آرٹیکل 248 کی کہ ایز ای چیف ایگزیکٹی مجھے یہ ایمیونٹی حاصل ہے کہ میں ان چیزوں کو اگر پبلک انٹرسٹ کے اندر کروں تو میرے کو پر پبندی نہیں ہے اب آرٹیکل 242 48 کا بھی جب آپ ویور لیتے ہیں تو آپ پہ انس آیا اور کانسٹوشن کے اندر 248 جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایٹ کا ویور نہیں دیتا لیکن اگر آپ اس کانٹیکس کے اندر جائیں جو اسلامباد ہائی کورٹ کے عد تک ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ 26 ایک دو ہزار چوبیس سے آگے جتنی پروسیڈنگز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ انہیں سیٹ اسائٹ کرے گا چیز کو ریمانڈ کرے گا اور اس کے بعد یہ کہے گا کہ آپ ان کو ایک آپرچونیٹی دیں اس آپرچونیٹی کے اندر انہیں کراس اگزیمنیشن ان کے لوئیز کو موقع دیں اور ساتھ ہی کورٹ کو یہ کہے گا کہ ایک ریزر ایبل ٹائم کے اندر اس کو کریں اور یہ انڈر ٹیکنگز کے اندر یہ دیں گے کہ ہم کورٹ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے بٹ جو ایشو آپ کا ہے جو سائیفر ہے یہ سائیفر ایڈمیشن ہے یہ سائیفر کا کنٹنٹس ہے یہ ایف ای آ رہا ہے یا وہ جو سارا چلان ہے وہ انٹریکٹ رہے گا پروسیڈنگز کواشمنٹ نہیں ہوگی ساری صرف اس سطح کو گی جو چھبیس ایک سے لے کے جو جا کے تیس ایک دو ہزار چوبیس سک فیصلہ آیا ہے لیکن پھر امپورٹنڈ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ کی کرمینل میٹرز کے اندر کیا صرف سٹیٹیجی یہ ہے کہ جو پبلک ریلی کے اندر آپ وہی کریں وہی آپ کا سٹینس آپ کا کوٹ آف لاؤ کے اندر ہے اور اگر عیسیٰ یہی کوٹ آف لاؤ کے اندر پبلک ریلی والا سٹینس رہا اور اسی تھری فارٹی ٹو کے سٹیٹمنٹ کے اوپر پرائیم نیسٹر جو فارمر انٹیکٹ رہے تو اس کے اندر پھر برائیٹ چانسز یہ ہیں کہ ان کے لیے لیگل چیلنجز بڑھیں گے اور ان کے لیے اس سیچویشن سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا صحیح آہ سید امجد شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں میمبر ہیں پاکستان سل کے امجد شاہ صاحب آپ نے گفتگو سنی زائر اگر پاکستان تحریک انصاف کا امران خان صاحب کا ان کا اپنا موقف ہے ریاست کا اس حوالے سے اپنا موقف ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو اب اسلامباد ہائی کوٹ چلا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ مکمل جو ٹرائل ہے یہ کل ادم ہو جائے گا سزا کے حوالے سے موتلی کا فیصلہ آئے گا آپ کو کس طرف یہ معاملہ جاتا وہ دکھائی دے رہا ہے میں تو حافظ صاحب کی جو انہوں نے بات کی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا پرائم منسٹر نے جو سائیفر ان کے پاس آیا اور واپس جمع نہیں کرایا اور واپس جمع اگر گم بھی ہو جاتا ہے یا ضائع کر دیتے ہیں تو ایک سیٹیفیکیٹ نے جمع کرانا ہوتا ہے کہ وہ واپس کرنے کے لیے جو جو رولز ہیں اس کے سائیفر کے وہ تو وائلیٹ ہوئے ہیں وہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے صحیح اسی طرح اس کو استعمال بھی انہوں نے کیا ہے اب سیکشن ٹو فارٹی ٹو کا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے اگر دوبارہ بھی وہ آئیں گے ان کی وہ جو پبلک تقریریں ہیں اور جو ان کا سٹانس تھا میں سمجھتا ہوں کہ ممران خان صاحب کی جو لیگر ٹیم تھی انہوں نے انہیں پراپرلی گائیڈ نہیں کیا تھا اور وہ اس کو پبلک میں بھی لے گئے اور اس کو اس طریقے پہ ہینڈل نہیں کیا اس سیجوئیشن کو جو قانونی طور پہ کرنی چاہیئے تھی تو اس کا عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں نقصان ہوگا اور اگر سیٹ ایسا ہیڈ ہوا بھی تو وہ ان کو رائٹ اپ کراس اگزیمنیشن دے کے دوبارہ یہ یہ نہیں معاملہ وہیں سے شروع ہوگا تو یہ آج سوال آج سوال یہ بھی بڑی شد و مند سے اٹھایا گیا کہ آخر ایسا کیا تھا کہ دن اور رات مقدمہ چل رہا تھا رات ہم نے دیکھا کہ ایک دن تو اگلی تاریخ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا تھا اگلا دن شروع ہو گیا تھا اور پھر نو گھنٹے کا وقف آیا اور نو گھنٹے کے بعد ایک برتبہ پھر جو ہے وہ سمات رکھی گئی تو ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ انڈیو ہیسٹ تو بہرحال تھی نہیں یہ ٹھیک ہے آپ کے بات ایک اور کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس طرح سے پروسیڈنگ کسی بھی کیس میں کرتے ہیں دو دو چھے چھے مہینے کوئی ڈیٹیں بھی دیتے ہیں پندرہ دن کی ڈیٹ بھی دیتے ہیں اور اس میں جلدی دکھائی گی جلدی دکھانے سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ جلدی دکھانا جو ہے یہ اس سے نقصان ہوا ہوگا ٹرائل کو لیکن عام طور پہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کو جلدی یا دیر سے ہونے سے کوئی خاص اتنا فرق نہیں پڑتا دیر سے ہونے سے ہی ہوتا ہے کہ گواں کے ایپسنٹ ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی گواں مر جائے یا کوئی شادت جو ہے اس کو نقصان ہو جائے اسی طرح جو جلدی ہوتا ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آمجد شاہ صاحب آمجد شاہ صاحب ظاہر ہے کہ ہمارا ظاہر ہے کہ پاکستان میں موجود لوگوں کا موقف ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ اب تباہ ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے عدالتی نظام کے ایک کوئسچن مارک جو ہے وہ لگایا گیا ہے آپ آئے ہوپ کہ آپ نے جو برطانوی وزار خارجہ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی یورپین یونین کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی اقوام متحدہ کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی یہ وہ سٹیٹمنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بڑے سیریس قویسچنز جو ہیں وہ ریز کی ہیں انہی معاملات کو سوال بنایا گیا ہے انڈیو ہیسٹ کی بات کی گئی ہے اس میں جو رائٹ جو فیر ٹرائل کا حق ہے اس کے اوپر قویسچن کیا گیا ہے تو پاکستان کا جو عدالت نظام ہے وہ پہلی مرتبہ اس طرح انٹرنیشنل ہی انڈر ووچ آئے نہیں نہیں پاکستان کا تو عدالتی نظام شروع سے جب مطلب ڈریکٹیٹر جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ عدالتی نظام کیا چلے گا یو خان سے دے دے زیعو لاک کے دور میں دیکھ لیں بوٹر صاحب کی سزا کو دیکھ لیں یہ سارے مقدمت ایون کے یہ این پی کے ملی خان صاحب کی جو پائٹی تھی اس کل ادم ہوئی ان کے ٹرائل کو دیکھ لیں جتنے بھی ٹرائل پلٹیکلی ہوئے ان ساروں کو دیکھ لیں دنیا میں آپ کی کسی بھی ایسے ٹرائل کو کبھی بھی انہوں نے کریڈیبلیٹی سی نہیں دیکھا دیکھیں نا نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہوئی تھی انگلیڈ نے ان کو اپنے پاس رکھی رکھا آپ کے یہ جو جو ایم کے جو بانی تھے ان کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں لیکن ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی عدالتی نظام پر دنیا کا اعتماد نہیں ہے کہ انصاف ہوتا ہے یہاں پر یہاں بھی پلٹیکلی موڈیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں آج اس کو پکڑ لیا کل اس کو پکڑ لیا آج اس کو چھوڑ دیا آج اس کو چھوڑ دیا صحیح امران خان صاحب کے کیسز جیسے دیکھیں نا نواز شریف صاحب کے کیسز کے ساتھ آج کیا ہوا یہی شاہ صاحب کال پر امران خان کے کیسز کے ساتھ ہوگا نا جو آج جو آج شاہ صاحب نواز شریف کے کیسز کے ساتھ ہوا دو دو اٹھارہ میں جس طرح وہ پرنامہ جی آئی ٹی اور ایفرن فیلڈ فلان فلان سارا کچھ ہوا اور آج جو امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہی کل جو آج نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہوگا مجھے پنجھوتا صاحب کو ڈیبیٹ میں شامل کرنے دیں نہیں پنجھوتا صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب کے معاملہ جو ہے وہ آئی کورٹ میں ہے آپ کو کیا لگ رہے آپ کو امید ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا یہاں پر جو ہمارے پینل ہے اس کی رائے تو یہ ہے کہ یہ معاملہ اس سٹیج تک ریورس ہو جائے گا جہاں پر سرکاری وکلا کو پوائنٹ کیا گیا تھا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے دیکھیں بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا میں بڑا کلیر آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جس طرح ٹرائل کیا گیا ہے جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے اس سے پہلے بھی اتر دیکھا جائے جو فرد جرم لگایا گیا پھر اس کا روائی کو فلضم قرار دیا گیا پھر فرد جرم لگایا گیا پھر اس کو فلضم قرار دیا گیا پھر تیسری دفعہ یہی سلسلہ اور جس طرح سے پھر گواہ اس کے اندر پیش کیے گئے جس طرح سے آٹھ دن کے اندر پچیت گواہوں کو ان کے بیانات کلم بند کر کے کروس جس طرح سے ہوا آئین کی قانون کی تھزیاں اڑاتے ہوئے بند کمرے فیلو نہیں دیکھا گیا نہ ہی رکھا گیا اب بات یہ ہے کہ دیکھنا کیا ہے کہ سائفر کے اندر قصور کیا ہے مراہ کان کا آج بھی جب عدالت کے سامنے ساری چیزیں رکھی گئیں وہاں پر جو جس طرح سے فرد جرم لگایا گیا وہ سالہ رکھا گیا ساری فائل رکھی گئی سارے گواہوں کے بیانات رکھے گئے ایپ ایار پڑی گئی آہ ریکارڈ کی اوپر کوئی ایسی چیز کوئی ایسے شوایط نہیں جوڑ رہے تھے کہ سائفر جو آفیجل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کا اطلاق ہو سکتے اور یہ عدالت نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے اطلاق ہو سکتے ہیں وہ جو تقریر کا ذکر ہے وہ تو ایک جلسے کے اندر کی گئی تھی تقریر اور یہی عدالت کے سامنے عدالت نے بھی کہا کہ وہ تو ایک جلسے میں گئی تقریر تھی اور دوسرا سائفر کہا ہے یا آپ کہتے ہیں کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا گیا ہے تو وہ جو ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے وہ کھاں ہیں تو نہ وہ سائفر ریکارڈ کے اوپر موجود نہ ڈی کلاسیفائیڈ ہوا وہ ڈاکومنٹ وہاں پر موجود نہ ہی وہ اس کے اوپر گواہوں کے حوالے سے کوئی چیز جھوڑتی ہے اب پہلے ایک بندہ ملزم ہے فی آر کے مطابق فار ایزیمپل آزم خان آزم خان یا آسد عمر اور پھر وہی آسد عمر کو کہا جاتا ہے کہ آپ واپس لے لیں کیونکہ آپ نے حساس سے جو ہے وہ لا تلقی کا اظہار کر لیا ہے اور آزم خان کو اغواہ کر کے پہلے اس کی فیملی کہتی ہے کہ وہ اغواہ ہوئے ہیں بعد میں آ کر وہ بطور گواہ وہاں پر گواہ ہی دیتے ہیں نیسے پنجوتا صاحب یہ بتائیں اس کے اندر جو میٹنگ کے حوالے سے بات ہے نا آخری میں پوائنٹ کرنے والوں نے میٹنگ کے حوالے سے بات ہے وہ کہتے تھے جی میٹنگ کی گئی ہے وہاں پر پلان تیار کیا گیا وہاں پر ہم نے اس کو لہرانہ ہے وہ اس میٹنگ کے حوالے سے بھی بڑا کلیر ہو گیا کہ یہ جو میٹنگ کی گئی ہے اس جلسے کے بعد کی میٹنگ سے ذکر کرتے ہیں کہ مارک زیمبر سائیس کو جلسہ ہوئے تو اٹھائیس سے ذکر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جوڑتی ہیں پھر آپ کیسے آہ اس کیس کو ثابت کر سکتے ہیں جب کیس ہی نہیں ہے صرف سے سائیفر کیس بنایا گیا جھوٹ ہے اس کے اندر کوئی قانونی نقطہ نہیں ہے تو پھر اس کیس چلنے کی کوئی وقت نہیں اس میں مجھے یہ بتائیں پنجوتہ صاحب پنجوتہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس میں ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی رہا ہے اور ڈیبیٹ یہ بھی رہی ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے اس انفرمیشن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اب اس کو جب اگر کسی نے سننا ہے تو اس کے سامنے اوریجنل ڈاکیمنٹ ہونا چاہیے اور پھر عمران خان نے جو گفتگو کی ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ان دونوں میں کمپاریزن ڈراؤ کر سکے مجھے یہ بتائیں اس تمام کیس کے دوران آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں جو جج ہے ان کے دسترس میں تھی تھا یہ سائفر جو وکلا ہے جو پروسیکیوشن ہے جو دفاع کرنے والے ہیں کیا ان کو دستیاب تھا یہ سائفر جس کے اوپر سارا یہ شور بچا ہوا ہے وہی گزارش کی ہے کہ آج اگر اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ آیا تو اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا سائفر جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ کہاں ہے اس کا جو ڈاکومنٹ ہے جو ڈی کلاسیفائیڈ ہی ہے یا کوئی بھی جس کے اوپر یہ کیس بنایا گیا ہے سائفر کے حوالے سے وہ کہاں ہے ڈاکومنٹ یا سائفر یا کوئی اس کے ریلیٹڈ کوئی دستا عویزات تو کوئی چیز جو ہے وہ کوئی ڈاکومنٹ کوئی وہاں پر خاطر کوئی چیز کوئی سائفر نہیں رکھا گیا نہ ہی کلکورٹ کے سامنے رکھا گیا جب بھی یہ کہا گیا کہ سائفر لے کر آئے تو انہوں نے کہا جی سیکرٹ ہے یہ کہا گیا کہ رول جو ہیں جس کے تحت یہ ساری کاروائی کی جا رہی ہے وہ رول ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنا کیس دیفینڈ کر سکیں آج تک وہ رول جو ہیں جس کی اوپر یہ کیس اپنا سارا کر کے اس رول کو پڑھ کے کیس بنا رہے تھے اس کے مطابق سزاد دلوانا چاہتے تھے کہ یہ پروسس ہے جو پروسس فالو نہیں کیا گیا وہ رول بھی نہیں بتایا گیا اور یہ بھی نہیں حسابت کر سکے کہ اس سائفر سے کسی غیر ملک کو کیسے فیدہ ہو ہے یہ اس کے اندر کونٹینٹ کے اندر ایف آی آر کے اندر ہے نا کسی غیر ملک کو فیدہ ہوئے ہیں یہ سپریم بھی ایڈمیٹ ہوئی تھی یہ بات جو بنجوتہ صاحب کہہ رہے ہیں جب زمانت کیس لگا تھا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا اس پر سوال اٹھے تھے اور رمارس آئے تھے عطر مللہ صاحب کی اور جسس محسوس شاک کے طرف سے مجھے ایسا ایک سیکنڈ میں مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہاں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ویلکم بیک آفٹر دے بریک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سائفر کیس والا معاملہ حافظ احسان خوکر صاحب آپ جواب دینا چاہتے تھے پہلے آپ جواب دے دیں پجوردہ صاحب میں جواب نہیں دینا چاہتا میں تھوڑا سا اس پہ فیکٹس پہ جاتا ہوں کہ بات چل رہی ہے اس وقت ہے کہ کرمنل ٹرائل اگر کوئی بھی کیا جائے تو اس کے فنڈمنٹل پرنسپلز ہوتے اور یہ پروسیکوشن کی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو کروبریٹ کرے اور ایک چین بنائے اور اس کے بعد کسی کنکلوجن کی طرف جج کو لے کے جائے ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر لیکن اگر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیفنس خود ہی اس چیز کو ایڈاپ کرتا جائے تو پروسیکوشن کا کام جو ہے وہ آسان ہوتا ہے اب اس چیز کے اندر یہ ہے کہ سائیفر جس کا کہا جاتا ہے جی سائیفر ریکارڈ پہ نہیں بھی سائیفر تو ریکارڈ پہ اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ سائیفر تو پرائم نیسٹر جو فارمر تھے انہوں نے واپس ہی نہیں کیا اور انہوں نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا کہ جی میں نے یہ سائیفر جو تھا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے اور میں نے اپنے سٹاف کو کہا ہے کہ اس کو ڈھونڈے لہٰذا سائیفر کا لینا ان کی طرف سے ثابت ہے لیکن سائیفر کا دینا جو ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے سر وہ ڈی کوڈیڈ نہیں نہیں دوسرا دوسرا اس چیز کے اندر آ جاتا ہے کہ کنٹینٹس کی بات ہے اور اس کے بعد آگے ہے اگر ہمارا فارمر پرائم نیسٹر اس کو کلیر کریں میں ایک مرتبہ پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو بھی مجھے بھی میری انڈیسٹیننگ بھی یہی ہے میں دفتر خارجہ کو انیس بیس سال کور کرتا رہا ہوں وہ جو کاپی ہے وہ ڈی کوڈیڈ کاپی ہے انگریزی زبان میں اس کا ٹناسکرپٹ کے سائیفر یہ آیا ہے اور وہ نمبرڈ کاپی ہے جو پرائم نیسٹر کے آفس کے لیے اس کی کاپی موجود ہے دفتر خارجہ میں اسا وہ ساری ٹیکنیکیلٹیز اس وقت تک ہوتی ہیں کہ جب آپ کا ڈیفنس ڈینائے کرے کہ میں اس کو ڈینائے کرتا ہو جب آپ کا پرائم نیسٹر یہ کہتا ہے اور آگر آپ 342 کی سٹیٹمنٹ دے لیں پتہ نہیں کس نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ 342 کی سٹیٹمنٹ دے انہوں نے کہا کہ جو یہ میں نے ڈاکومنٹس نکالا تھا وہ پیرا فریز تھا اور پیرا فریز کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ڈاکومنٹ کے اندر تھا اس کی ٹرانسلیشن اس کے اندر موجود تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ تھا وہی ڈاکومنٹ کے کنٹنٹس آپ کے اس کے اندر تھے اور پھر آپ اس کنٹنٹس کو پروف کرتے ہیں کہ وہ کنٹنٹس ہے آپ پروف کیا کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈانلڈ لو کی سٹیٹمنٹ تھی اسد مجید کی اس کے اندر سٹیٹمنٹ تھی پاکستان کو تھریڈ تھا اور میں دو سو پچاس ملین کی جو پاکستان کی عبادی ہے اس کا وزیر آزم ہوں اور میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ان چیزوں کو چھپا ہوں اور میں نے پبلک کے اندر آ کے اس چیز کا کہا اور میں پبلک رائٹس کا کسٹوریم تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب دوسرا اس چیز کے اندر آپ کا یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں جس کے طرف آپ نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی طرف آرڈر کی طرف اشارہ کیا بیل کے تھا اس وقت ٹرائل کمنس نہیں ہوا تھا اور اس وقت ایویڈنس نہیں آئی تھی اس وقت نہ آسد مجید کے ایویڈنس آئی تھی نہ آزم خان کے ایویڈنس آئی تھی نہ تھری فارٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ آئی تھی اور اس کی بنیاد پہ انہوں کہا کہ لیٹس در ٹرائل ویل ڈیسائیڈ کے اس کے اندر ایویڈنس کیا آتی ہے تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر آج بھی اس کیس کو آپ نے ایز ای پبلک پاپولر ججمنٹ کے طور پہ لڑا اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ ڈاکومنٹس تھا میں نے اسے ویب بھی ٹھیک کیا ہے میری یہ انٹائٹلمنٹ تھی میرا کانسٹیٹوشنل پرویلیج بھی تھا تو میں یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح میں نے اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ٹرائل کے اندر سزا تو ہوئی ہے لیکن سزا سسٹین نہیں کرے گی یہ ٹرائل ریورس کی طرف جائے گا اب بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اسی سٹیٹیجی کے ساتھ تھری فورٹی ٹو یا اس جرہ کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں ایز ای پرائیم نیسٹر میں نے اس کانسپریسی کو ڈسکلوز کیا ہے اور پھر آپ اس کی ایویڈنس بھی لیکن آئیں گے آپ تھری فورٹی ایک اوپر آپ تو پھر آپ کے لیے یہ سزا جو ہے یہ دوبارہ آپ کے لیے کنوکشن کی طرف جلی جائے گی کیونکہ کوٹ آف لاک کے اندر عیسیٰ پاپولر جو آپ کا نیریٹیو ہو نہیں چلتا لیگل نیریٹیو چلتا ہے اور اس کے لیے اگر آپ نے آگے کہا نا میاں نواز شریف کا میاں نواز شریف اور عمران خان کے اگر کیسز کا کمپیرزن کریں تو واضح ایک فرق یہ آئے گا کہ ان کی طرف سے ٹوٹل ڈینائل ہے ان ساری ایشیوز کا اور ہمارے ان فارمر پرائم منسٹر کے اندر ہر کیس کے اندر کنسیڈمنٹ آئیے آپ توشہ خانہ والا دیکھیں آپ الیکشن کمیشن کا دیکھیں اگر یہ بات درست ہے اگر یہ بات درست ہے کہ ایک اور ملک یعنی کہ امریکہ ان دس کیس ایک سوورن ملک پاکستان جو چوبیس پچیس کروڑ آبادے کا ملک ہے اس کا اسسٹنٹ سیکٹری جو ہے وہ ہمارے سفیر کو بلا کر اگر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ شخص جو ہے پرائم منسٹر رہتا ہے پاکستان کا تو ہم آپ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہاں اور اگر یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ کامیاب ہو جائے تو پھر حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اب یہ انفرمیشن جب پہنچتی ہے کہ ایک ملک کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو ٹھیک ہے تو کیا یہ پاکستان کی پبلک کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو اس پر اعتماد میں لیا جائے کہ جس ملک کو آپ دوست بتا رہے ہیں اس ملک نے یہ کیا ہے نہیں نہیں ایسا دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ ایکسپٹ نہیں ہے اور جس سائیفر کا ڈاکومنٹ ہی جس کے آپ کوڈیفیکیشن ہے یا آپ کا ایک سیکرٹ ڈاکومنٹس ہے یا اس کی جو ہے سیکیورٹی کے اتنے امپورٹن ہے اگر وہ ڈاکومنٹ یا وہ کانورسیشن امپورٹن نہ ہوتی تو آپ اس کو ایک نورمل لیٹر کے اندر بھائی دیتے اور دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں جن کے آپ اس کے اندر فورن ریلیشنز ہیں آج تک کبھی کسی بلک کے ایمبیسیڈرز کا جو ہے وہ اس طرح ڈاکومنٹ اس کے بلک کے ہیڈ آف سٹیٹ نے یا پرائم نیسٹر نے ڈی کلاسیفائی کی آپ کو یہ ایک ریسینڈ اگزامپلز بتا دیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو فورن ریلیشنز کے اندر ایکسپٹس اگر آپ ان سے جا کے پوچھے یا لیگل ہے کہ کیا اس بلک کے اندر ہمارا فورن آفیس کے جو کانفیڈنشل کا ایک سسٹم تھا کمینیکیشنز کا اس کے اندر کتنا مسترنس آیا یا ڈیمیج آیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پبلکلی صرف ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں کہا اور پھر آپ نے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے استعمال کیا اور پھر وہی امریکہ جو ہے وہ آپ کو کہتا کہ یہ ہم نے تو بات ہی نہیں کہی اور اس چیز کے اندر وہ ہے ہی نہیں ہے اور پھر آپ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ نہیں نہیں میرا یہ ذمہ داری تھی کہ ڈانرڈ لو کون ہوتا ہے ابھی اگر ڈانرڈ لو نہیں تھا تو ڈیمارشے کی حد تک اگر نیشنل سیکیورٹی سیمیٹی کے میٹنگ تھی تو اس وقت جو معاملہ چاہیے تھا اس کے بعد اگر پبلک کے اندر آتے تو بہتر تھا پرائیم نیسٹر فارمر نے پریمٹ کیا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اور اس کی جو سپورٹیو ہے وہ پرائیم نیسٹر کی ایک آڈیو لیک ہے جو آزم خان ہے اور ان کو انہوں نے کہا اس کو پولٹیکلی پلے اپ کرتے ہیں تو اب اگر آپ پولٹیکلی پلے اپ ورڈ بھی اور آپ اس کا ڈینائل بھی نہ کریں اور آپ کا پرنسپر سیکریٹی آگ کا پروور بھی آپ کا بنیں اور آپ خود بھی ان چیزوں کو مانیں اور پھر آپ کہیں کہ ہمیں ٹرائل کے اندر جو ہے وہ سزا نہ ملے تو وہ بڑے کم چانسیز ہیں ہاں لیگلی دیکھا جائے گا اگر اس کو میرٹ کے مطابق کیس کو لڑا جائے گا تو پرائیم نیسٹر اس کے لیے ریسکیو کر جائیں گے لیکن اگر پرائیم نیسٹر نے اسی وہ جو پریڈ گراؤن والی سٹیٹمنٹ دی یا تھری فارٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کئی پیجز پہ دی اس کو کنٹینو رکھا تو پرائیم نیسٹر کے لیے بڑے سیریس جو ہے اس کے لیے لیگل چیلنجز جو آئیں خوکر صاحب آمجد شاہ صاحب کو شامل کرتے ہیں آمجد شاہ صاحب آ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وزیراعالہ خیبر پختونخواہ ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں نو مئی کے مقدمات کے حوالے سے راولپنڈی کی عدالت سے یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں تو دو اپریل کو ان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ بھی آہ سیچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے آہ وڈیو تھنک کے جو آہ پریڈکشنز کی جا رہی تھیں ہم نے دیکھا کہ فیصل بافڈا نے کہا کہ رمضان کے بعد بڑی مشکلات آ رہی ہیں تو وہ مشکلات کرییٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب کے لیے جی میں سمجھتا ہوں کہ ان خیر یہ بلے کریمنل کیسز کا تو اتنا مستانیہ نے اس صوبے کی اگناومک کنڈیشن ہے وہ ان کے لیے مسائل بنائی گی تو رہ گئی بات یہ کہ نو مہی والے واقعات میں تو وہ چیف منسٹر ہے اس سے گرینٹی زمانت لامان دے لیں گے وہ ایکزیمٹ ہو جائے گا اپنی پرسنل اٹینڈنس سے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ میجسٹریٹ کی کوٹ نے ان کے جو ورنٹ جاری کیا وہ منسوخ ہو جائیں گے مطبع اس میں اتنا بڑا مستہ ان کے لیے نہیں بننے لگا صحیح پجھوتا صاحب آپ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے معاملے کو کس طریقے سے لیا ہے کیونکہ جو علی امین گھنڈا پور صاحب ہیں ان کی عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد جو جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس کی بنیاد پہ ہی یہ معاملہ اس طرح کو کپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے عمران خان صاحب کے بھی اس وقت برند گرستاری جاری کیے گئے تھے اور زمان پار 26 گھنٹے آپریشن جاری ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے کیا اس طرح سے جب برند جاری کیے گئے ہیں تو کیا دوسری جماعتوں کے رانماؤں کے بھی اسی طرح سے ان کے گھروں میں جا کر آپریشن کیا گیا ہے یوسر رضا گیلانی کے بھی اس طرح سے جو سینٹ کے اندر اور وہ سارا کیا تھا اس وقت پیسے لیتے دیتے ہوئے ویڈیو آگئے تھی تو اس کے بعد ان کے ورند جاری ہوئے ٹھیک ہے لیکن ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی اب یہ جو علی امین گھنپور صاحب کے آئے ورند جاری کیے گئے ہیں میں حیران ہوں کہ ایک طرف کلین چٹ دی جاری ہے وہ اس کیاری جو باہر بیٹھے ہوئے تھے چار سال وہ چلے گئے باہر باہر سے واپس نہیں آئے سیت کا بانہ بنا کر گئے تھے باہر بیٹھے ہوئے ان کے ورند ختم ہو گئے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آج حسن نواز اور حسین نواز وہ بھی جب آئے ہیں تو ان کے بھی دائمی برانٹریزی طرح سے ختم کر دیئے گئے اور وہ پر سکون طریقے سے اب علی امین گھنپور کے اوپر کیا قصور ہے نو مئی کے حوالے سے میں حیران ہوں نو مئی کے حوالے سے کہ ایک بندہ ہے ایک شخص ہے وہ ایک جگہ پر موجود ہو سکتا ہے لیکن حیرانکی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پر نو مئی کا جو ہے وہ ایف ای آر جو ہے ایک شخص کی اوپر درج جنہ کی گئی ہو اب علی امین گھنپور جو ہیں وہ کپک کے صدر ہیں پشاور میں انہوں کے اوپر الگ ہیں پنڈی میں الگ ہیں لاہور میں الگ ہیں ہر جگہ پر ہر شہر کے اندر اسی طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے اب شبلی فراز 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 کے اندر نومینیٹ کر دیا گیا ہے وہ اگلے دن حافظ فراز صاحب کو گرسار کیا گیا ہے وہ پر امن اتجاج کر رہے تھے تو وہ کہا گئے تھی کہ گولیوں اور پتنی کیا کیا وہ وہاں پر ان کے پاس بنوکے تھیں اور وہ دعویٰ بول رہے تھے اور کیا کیا کر رہے تھے ایف ای آر درج کر دی آج پرانے ایک مقدمے کے اندر انہوں نے نومینیٹ کر دیا گیا ہے صرف اور صرف ٹارگٹ پاکستان طریقہ انصاف ہے اور دوسری طرف چوروں کو لٹیروں کو کلین چٹ دی جاری اور سائفر کیو پر دولی لیکن یہ اعلان تو گلڑا پور صاحب نے خود جو ان کی پہلی سپیچ تھی آر رائٹ آفٹر ہز الیکشن انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لائے جائے تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا نیا ثبوت سامنے آیا جس کی بنیاد پر غالباً شاید یہ کیا گیا ہو دیکھیں کوئی ثبوت نہیں ہے میں اگر آپ کو بتاؤں تو خان صاحب مختلف مقدمات اسی بنیاد پر بری ہو گئے ہیں یا زمان تو ان کی کنفرم ہوئی ہیں کہ کوئی شاہد نہیں ملے اور اگر میں آپ کو ریسنٹ بات بتاؤں آج کی تو آج دو مقدمات تھے جن میں میں پیج ہوا اور میں نے ان کے اوپر آرگومنٹ کیے اور خان صاحب کے دو مقدمات جو ان کے اوپر نو مارک کیا والے تھے پچیس مئی کے دو مقدمات ٹوٹل ان کے اوپر اٹھارہ انہی سے ایک دن میں مقدمات درج ہوئے تھے آج دو مقدمات میں خان صاحب بری ہو گئے ہیں اور دو مقدمات میں فیصلہ محفوظ کر لیے گئے اور وہ اس بنیاد کے اوپر بری ہوئے ہیں کہ کوئی ایمیڈنس نہیں ملتی تو دیکھیں سیٹ کی مشیزی کا استعمال کرنا بے گناہ لوگوں کو گرتار کرنا ان کے اوپر مقدمات بنانا ان کی جو پروفائل ہے وہ خراب کرنا ان کو دہشتگرد دیکلیر کرنا ان کو کہہ رہا کہ یہ ملک کے دشمن ہے یہ گرتار ہے یہ سازشی ہیں انہوں نے دہشتگردی کی ہے اور پھر چار سال کے بعد پائن سال کے بعد جیسے آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کے جو وہ اپنا ذلکار بھٹو صاحب ہیں ان کے حوالے سے پچھویس سال کے بعد خیصلہ آ رہا ہے کہ وہ جو اس وقت صدائے موت دی گئی جیسے غلط خیصلہ تھا اور اگر یوں ہی انصاف دینے ہیں کہ پچھو سال کے بعد ایک مسلموں کے لیڈر کو سابقا مزیراعظم کو اگر آپ میں انصاف دینے ہیں تو پھر یہ سسنسٹم ٹھیک ہوگا صحیح پنجوتہ صاحب میرے ساتھ رہیے گا بریک لیں گے بریک پیس آئیں گے تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ان مقدمات کا فیصلے کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کا اثر دیگر مقدمات پر ہوگا یا نہیں اور اگر ہوتا ہے اس صورت میں عمران خان صاحب کیا ان کی زمانت ہو جائے گی وہ باہر آ جائیں گے یا مزید مقدمات میں ان کو ابھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے وقت گزارنا ہوں گا بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک موسیقی موسیقی اثر پڑے گا اور کیا اس صورت میں اگر یہ پڑتا ہے اور دیگر سے کمزور کیس جو تھا وہ عدت والا تھا اس میں جو ان کو سزا ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی گھڑی ہو سکتی ہے سائفر والا کیس یہ یہ بڑا بڑا میں آفیس صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کیس نہیں ہے جیسا کہ پنجوتہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ مشکل کیس ہوگا عمران خان صاحب کے لیے کنوکشن سے بچنے کے لیے اسی طرح عمران خان صاحب کا وہ جو کیس ہے جو پیسے آئے تھے ایک تو توشہ خانہ والا ہے ایک دوسرا ہے نیب والا کیس ہے جس میں لیکن اس کی تو اس کو ابھی سزا نہیں سنائی گئی نا ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کی جن میں خطرناک ہو سزا جن میں سزا ہوئی ہے ان کیسے باقی کیس اس کا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کیس کی کسی فیصلے سے ان پر اثر ہوگا اس میں کنوکشن ہوتی ہے یا ایکویٹل ہوتی ہے باقی کیس تو اپنے میریٹ پر جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوں گے نہیں لیکن اگر یہ پیٹرن اگر آپ یہ اسٹابلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو جیل ٹرائل تھا جو حق دفاع ہے جس طرح سپیڈی ٹرائل ہے جس طریقے سے کیا گیا اس میں آرٹیکل ٹین اے کے تحت فیر ٹرائل نہیں ملا تو پھر ظاہر ہے کہ تو مقدمات تو ساملٹینیس لی تینوں ایک ہی پیٹرن پہ چلتے ہوئے نظر آئے تھے یہ میرا کوسچن ہے نہیں ٹھیک ہے اگر اے اے کی طرح سے چل کے آیا تو اس کا فائدہ لیکن مستحی یہ ہے کہ ہر مقدمے کی جو کریمنل کیسز ہیں ان کی اپنی پروسیڈنگ وہ اس مقدمے کی جو پروسیڈنگ ہے صرف وہ ہی انڈر کنسٹریشن آتی ہے اپیل میں اس میں جہاں جہاں ٹین اے کا وائلیشن ہوگی تو اس میں تو ٹین اے کا انہیں فائدہ ملے گا اس مقدمے کی فیصلے کا فائدہ نہیں ملے گا بلکہ ہر مقدمے کا انڈیپینڈنٹلی انہیں اس ٹین اے کا فائدہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے اگر ان کا ٹرائل جو ہے وہ فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آئے گا خوکر صاحب وہ اپنے اپنے مقدمے کیا حوال ہے خوکر صاحب مجھے ذرا قوکلی بتائیے گا یہ سب کو معلوم ہے کہ ایک اس کا جو تمام بیک گراؤنڈ ہے وہ سیاسی لڑائی کا ہے وہ جو ان کا سٹینس ہے اور پی ٹی آئی کی ریکنسیلیشن نہیں ہو رہی اداروں کے ساتھ بھی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی تو موجودہ صورتحال میں کیا کوئی امکان ہے کہ معاملہ عمران خان کی فیور میں جائے یا پھر ابھی معاملہ اڈیالا جیل میں ہی کنٹینیو کرے گا دیکھیں اس ساتھ دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں ایک تو بڑی واضح یہ ہے کہ آپ ان کیسز کو پولٹیکل کیسز نہیں کہہ سکتے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سائیفر جو ہے یہ ایک آپ کا سٹیٹ سیکرٹس ہے اور جس کو آپ کا فارمر پرائم نیسٹر ایڈمٹ کر کے اس کو ٹیک پرائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کیا اور میں نے پاکستان کے مفاد کے اندر کیا ہے تو لہذا ایڈمیشن موجود ہے اور پاکستان کا کانسٹوشن یا پاکستان کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ اس چیز کی ایمیونٹی ایگزمشن نہیں دیتا ہاں اگر ان چیزوں کا وہ ڈینائل موڈ کے اندر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا ایڈوانٹیج بھی آ اور ایک پولیٹیکل نیریٹیف جو ہے وہ آگے لیگل کورٹ کے اندر سکسیڈ آئے دوسرا توشہ خانہ والا جو ہے اس کے اندر بھی ایڈمیشن ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی وہ پیسے جو ہیں وہ ہم نے بہا کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اندر نہیں تھا ہم نے انکم ٹیکس کے اندر کروا دیئے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گھومتا گھوماتا گفت جو ہے وہ پھر واپس اس کی طرف چلا گیا اور جس دوران آپ نے اس کو بیچا اس سے ڈبل قیمت سے بھی زیادہ جو ہے آپ نے اس کو ری سیل کر دیا اور وہ بھی سارا آن ریکارڈ ہے اور پھر اس کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا رائٹ ہے میں اسے کر سکتا ہوں اور بھئی آپ کا رائٹ اس حد تک ہے کہ جو آپ اس کو لے سکتے ہیں کیا آپ فیفٹی پسنٹ پہ لیں یا جو پیچھے ٹوئنٹی پسنٹ پہ تھے لیکن کیا اس چیز کے اندر جا کے آپ نے ان لاؤز جو ہیں جو آپ کا انکم ڈیکس ہے یا آپ کا الیکشن ایکٹ ہے اس سے آپ نے کس طرح بچنا ہے اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ پرائیم نیسٹر نے وہاں پہ ایڈمٹ کیا اور وہی چیز جو فرس ڈسکوالیفیکیشن تھی فارمر پرائیم نیسٹر کے نیچے آئی اسی طرح عددت والا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بزاتے خود دو سٹیٹمنٹس آ گئیں کہ ایک سٹیٹمنٹ آئی پہلا نکاح ہوا اور دوسرا اس کے اندر کہا کہ جو دوسرا تھا فنکشنز تھا وہ فیملی فنکشنز تھا اور اس کے پیچھے وہ شخص لگ گیا جو اس خاتون کا پہلا ہسپنٹ تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو جو پولٹیکل نیریٹیو ہے اس کو لیگل نیریٹیو پہ پریویل اپون نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یا فارمر پرائم نیسٹر کو تھوڑا سا اپنی سٹیٹیجی کے اوپر ری لک بھی کرنا چاہیے ہر وقت کنفرنٹیشن جو ہے چاہے عدالت ہو چاہے پاکستان کے ادارے وہ مناسب نہیں اور اب آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ کرٹیسزم جو ہے وہ اسلامباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اوپر کیا گیا اور آج پھر عدالت وہی ہے تو ہمیں عدالتوں کی بھی عزت کرنی چاہیے اداروں کی بھی عزت کرنی چاہیے اور ملک کو وے فارورڈ کی طرف لے کے جانا ہے صحیح آہ وقت جو ہے وہ کم رہ گیا without a question آہ پنجھوتا صاحب یور ٹیک اور اس پہ بھی کومنٹ کر دیں کہ آہ کھوکر صاحب کے مطابق خان صاحب کو شاید اپنی policy کو بھی review کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں میں بالکل آہ اس بات کی بالکل مخالفت کروں گا یہ بالکل آہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ political cases نہیں ہیں یہ سیاسی cases بنائے گئے آہ بچوں کی جو کچھ کے جو والد ہیں ان کو یہاں پر اغوا کر کے میں خاور منکہ کی بات کر رہا ہوں اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ان کو کھڑا کیے گیا پہلے ایک مفتی صحیح وہ توفی ڈراما اس کو لائے گیا پھر اسے پلانٹ کیا گیا اس کے اوپر مقدمات بنا کر اغوا کر کے اسے اس کا پہلے والا بیان بھی دنیا کے سامنے ہے کہ یہ عمران خان کی تعریفیں کرتا ہے اور اس کا دوسرا بیان بھی وہ کورٹ کے اندر آ کر جو دی ہے اور وہی مفتی سعید اور یہ سارے لوگ پھر مو چھپا کے عدالت میں آن چودری سمیت آتے ہیں تو یہ بالکل سیاسی کیسز ہیں توشا خانہ کیس کے اندر دو دفعہ سزا سنائی گئی ہے ایک سزا سنائی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کمپلینٹ تھی اور ایک دوسری جو ہے وہ نیب نے سنائی ہے تیسرا رہا گیا سائفر جن لوگوں نے سازش کی جن لوگوں نے حکومت گرائی جن لوگوں نے اس کے اندر رول ادا کیا ایک اینی حکومت کو اٹھایا ان کو جیل میں ہونا جائیے تھا وہ آج مسنطق پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی اس طرح سے مسلمانوں کی نومینٹسیز وہ آئی دیدر جیل میں پڑا ہے سہی بہت بہت شکریہ آپ نعیم پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ حافظ احسان کھوکر صاحب سید عمجد شاہ صاحب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں نئی حکومت سرطوڑ کوششوں کا آغاز کرنے لگی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیپ آ جائیں دوست ممالک سے پاکستان میں سرمایہ کاری شروع ہو جائے اور یہ جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے جو اس وقت مقدمات والا معاملہ اور سیاسی لڑائی ہے اس کی موجودگی میں جو پاکستان کے معاشے استحکام ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اسے ٹریکی سبجیکٹ اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ